اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ باشا امید ہے آپ لوگ قیلیت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب ایک تو آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آخر کار پی ایم ایلن کے شدید احتجاج کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور بقاعدہ کیابنٹ میں شامل بھی ہوں گے وزارتیں ملیں گے اس کے اوپر بات کریں گے آج جماعت اسلامی کی طرف سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا منصورہ میں ملاقات ہوئی ہے اس کی وزید کچھ ڈی جیل سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج بابر ستار صاحب کی طرف سے جو اندیہ دیا گیا تھا اس کا خورٹ آرڈر جاری ہو گیا ہے اور اب اس سلسلے میں مختلف اداروں کو توہین عدالت کے نوٹس شو کاؤز جاری ہوئے ہیں اس کے اوپر توڑی بات کریں گے عمران خان صاحب کا جو ٹیلی گراف کا مضمون تھا اب اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک آڈیو میں بھی اس کو لے آیا گیا ہے تو اس کے اوپر اب جو کوئی پڑ نہیں سکتے اس کو سن سکتے ہیں یہ ایک سامنے آئی ہے پیشرف اس پر بات کرتے ہیں اور پھر جی نو مہیں آ رہا ہے اور نو مہیں کے حوالے سے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں نو مہیں کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی بڑی تیاری کر رہی ہے اور نو مہیں کے حوالے سے جو حکومت ہے اور ان کے بڑے ہیں وہ بھی بڑی تیاری کر رہے ہیں تو نو مہیں کے حوالے سے دونوں طرف کی تیاریوں کا کچھ ذکر کریں گے آپ سے اس وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی آپ کو یہ بتا دیں کہ یوں آپ کہلیں منصوبہ بندی ہو گئی ہے بلوک بن رہے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف الائنس بن رہا ہے جس میں اپوزیشن کی مختلف جماعتیں ہیں جس میں جے یو اے ایف بھی شامل ہو رہی ہے آل موسٹ اور جماعت اسلامی بھی آل موسٹ شامل ہو رہی ہے جس کے اوپر میں نے تھوڑی پیچھلے وی لاغ میں بھی بات کی تھی آج اگرچہ انہوں نے انانسمنٹ پراپر نہیں کی کہ وہ کوئی الائنس میں جوائن کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک ملاقات میں ایسی کوئی انانسمنٹ آمدار پر ہوا بھی نہیں کرتی تو ابھی ظاہر ہے وہ یہ کہ جو سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے آئین کی بحالی کے لیے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ضرور شرکت کریں گے تو آٹھ مائی کو اس سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی اور یہ جو آئین بحالی جمہوریت والا جو الائنس ہے اس کے حوالے سے تو اس میں جو ہے جماعت اسلامی بھی شریک ہو رہی ہے اس میں مختلف صحافی بھی ہوں گے کچھ قدابر قانونی شخصیات ہوں گی ظاہر ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کے لوگ ہوں گے تو یہ ایک سیمینار یہ آٹھ مائی کو منعقد کرنے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کو بڑی صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کون کون لائن کے اس طرف کھڑا ہے اور کون لائن کے اس طرف کھڑا ہے کیونکہ اگر آپ آئیڈیالوجی دیکھیں تو اس وقت جماعت اسلامی بھی آلموسٹ وہی باتیں کر رہی ہے جو جماعتیں یعنی جو اچکزئی صاحب کی جماعتیں وہ بھی وہی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی اسی بات کو لے کے آگے چل رہی ہے اور جمعیت علمہ اسلام بھی تقریباً وہی بات کر رہی ہے اور ان تمام جماعتوں کا جو نیرٹیو ہے وہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ نیرٹیو ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں پر وہ یہ بات کریں کہ ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں یہ جو الیکشن ہے یہ رگڈ الیکشن تھا اس کے ریزلٹس چینج ہوئے ہیں اس نکتے پہ بھی ان تمام جماعتوں کا اتفاق نظر آ رہا ہے اور اب یہی دو تین جو نکات ہیں جس کے اوپر فردر ان کا الائنس رہا ہے وہ ایک بنتا ہوا اور جھڑتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اگر یہ بیچ میں کوئی فضول کی لڑائی جھگڑا یا کوئی سٹیٹمنٹ دیکھے اس اکٹ کو خراب نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے ادروائز اگر آپ نظریاتی طور پر کہیں تو اس وقت ان سب جماعتوں کو اس لحاظ سے ایک نظر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا پوائنٹ او بیو یہ ہی ہمیں ایک جیسا دیکھ رہا ہے اچھا جہاں میں نے پچھلے وی لوگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس سے پی ٹائی کو فائدہ ہوگا تو وہیں ان جماعتوں کو بھی فائدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جماعتیں بھی یہ سمجھ رہی ہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت عوام کی پلس کیا ہے عوام میں پاپولیریٹی کی جماعت کی ہے تو اگر یہ اس وقت اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈالتے تو اس صورت میں یہ بھی اسی طرح ناپسندیدہ جماعت بن جاتے جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی یا پی ایمل ایم یا اینٹو ایم بنی ہوئی ہے تو انہوں نے اس میں دیکھا ہے کہ انہیں حکومت میں تو کچھ حصہ ملا نہیں اور اب پھر یہ اگر اس طرف کی بات کریں گے تو رہی صحیح کوئی عوام میں اگر بچک ہے تو وہ بھی ختم ہوگی اس لیے پاپولیریٹی انکریز کرنے کے لیے ان کو بھی یہ ایک اچھا موقع ملا ہے کہ یہ دوبارہ سے جماعتیں ریوائی ہو سکتی ہیں بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہیں اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتی کیونکہ اس وقت جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں عوامی جو ہم دردی ہے پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ نظر آ رہا ہے تو اگر یہ جماعتیں ادھر عمران خان کے ساتھ الائنس کرتی ہیں تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور پی ٹی آئی کو بھی زیارت کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہے انہیں بھی سٹرنگٹ میں لے گی اور ان کو ایک سٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے بھی تھوڑی سپیس مل سکتی ہے تو اس حوالے سے ان جماعتوں کو بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی ون ون سٹویشن اگر یہ اس میں آتی ہیں تو لیکن ابھی اس کے اوپر فردر تھوڑا میرا خیال ہے مزید وقت لگے گا اس کو ایک پروپر الائنس کی فارم دینے میں لیکن فلحال جو آٹھ میں کوئی سیمینار ہو رہا ہے اس میں البتہ یہ آپ کو ضرور نظر آنی ہے تو ایک طرف جہاں ایک بلوک بنتا نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف ایک اور بلوک جو ہے اس کو سٹرنڈن کیا جا رہا ہے اسی خطرے کے پیش نظر اور اب جہاں پی ایم ایل این اکیلے حکومت کا بوجھ سنبھال رہی تھی اب ان کا بھی اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے آپ نے وزیراعظم انوادی آور دیکھ کے گالیاں ہم اکیلے کھا رہے ہیں اور گالیاں دینوں والوں میں خود پیپلز پارٹی کے لوگ ہی شامل ہو جاتے ہیں مزید کی بات یہ جہاں دیکھا کوئی سکینڈل آیا ہے کوئی گڑڑ ہوئی ہے کہیں تنقید ہو رہی ہے تو اس کے اوپر پی ایم ایل این نے بھی اپنے بڑوں کو شکایت کی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اب گالیاں کھانی ہیں تو پھر دونوں ملکے کھائیں ان کو بھی پھر کان پکڑوا کے شامل کروائیں تو اب جو ہے کیابنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی اور اب یہ وزارتیں بھی لیں گے حبر یہ آ رہی ہے کہ پتدائی طور پر آٹھ وزارتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لے گی کیابنٹ میں اور گورنرز یہ آلیڈی اپنے لگوا چکے ہیں مختلف صوبوں میں تو اس طریقے سے اب یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک ڈبل گیم اور ایک سٹانس چل رہا تھا کہ جی ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے اور ذمہداری لینے کی ایک ذمہداری سے بھاگنے کی کوشش تھی ذمہداری نہ لینے کی کوشش تھی وہ اب زیادہ گیم ان کی چلے گی نہیں اور اب ان کو جمانہ کیسا جی جٹنا کیسا تو اب یہ الائنس آپ کو ایم کیو ایم پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے اور ادھر یہ ہمیں دوسرا بلوک جو ہے وہ ادھر نظر آ رہا ہے تو اب جو ایک پوزیشنز لینی کی مختلف جماعتوں نے وہ ہمیں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب اس پوزیشن کا جو الٹیمیٹ اظہار ہے وہ ہمیں آئندہ آنے والے دو تین جو ہفتے ہیں اس حوالے سے وورٹ کرے گا وہ بڑا میٹر کر رہا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اگر سٹریٹ ایجٹیشن شروع ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ جماعتیں کس طرح سے ڈیل کریں گے اس کو یہ بڑا دیکھنے کا معاملہ ہوگا اس کی وجہ یہ کہ فضل الرحمن صاحب کے زرداری صاحب سے تعلقات رہے ہیں دوستی رہی ہے اب کیا فضل الرحمن صاحب کی جماعت اگر تجاشلی باہر نکلتی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی کروشل ہو جاتی ہیں اس طرح کے موقعوں کے اوپر تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سٹریٹیجی جو ہے وہ حکومت بناتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آ رہا ہے جی 9th میں اور 9th میں کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ بلد ہوتا نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی وہ اس لیے کہ ایک سال ہو جائے گا نو مئی کے واقعات کو اور ان واقعات کے اوپر بہت سارے جو لوگوں کو آپ نے پکڑا ان کے اوپر مقدمات قائم کیے اور کل ایک جو ہیں وہ ملیٹری کیسز بنائے گئے اور کچھ کے اوپر جو ہیں وہ سیبلین میں کیسز چلتے رہے کورٹس میں تو ان مقدمات میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچے ان کو سزائیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں یا صرف اس کو ایک نیرٹیو بلڈنگ کے طور پر استعمال کیا گیا پیچ آئی کے خلاف جو کہ ملیٹری کورٹس میں تھے ان کو تو شاید سزائیں سنائے گئیں اور ان کا معاملہ بھی ابھی اس طرح سے اوپن نہیں ہے سامنے نہیں ہے دوسری طرف جو سیبلین کورٹس میں مقدمات تھے وہاں پر تو کسی ایک یعنی گجرہ والا کی کورٹ کے علاوہ کسی طرف سے بھی ہمیں ایسی خبر نہیں آئی کہ کوئی سزائیں سنائے گئیں ہیں یا ایون پروسیڈنگز آگے بڑی ہوں لاہور میں بھی یہی صورت ہے بہت سارے کارکنانیاں تو زمانتوں پر رہا ہو گئے کچھ ڈسچارج ہو گئے اور کچھ جو ہیں وہ سٹل موجود ہیں کسی کے چالان پورے نہیں ہوئے کسی کو ایک مقدمے سے دوسری مقدمے میں ڈالا گیا ہے تو وہ اس طرح سے چل رہے ہیں معاملات لیکن کوئی چیز ایسی پروف نہیں ہو سکی جس میں آپ یہ پروف کر سکے ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس پورے واقعہ کی پلاننگ کی اس کو ایگزیگیوٹ کرنے کے لیے بقاعدہ کوئی ٹیمز تشکیل گئی یا اس کو پورے طریقے سے پلان کر کے کوئی دہشتگردی کی کاروائی کی سوائے نیرٹیو بلڈنگ کے ابھی تک ہم نے حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر پیشرفت نہیں دیکھی اور بہت سارے سوالات جو ایک سال پہلے اٹھائے گئے تھے وہ آج تک جواب طلب نظر آتے ہیں یہ ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ کیوں عمران خان کو شیشے توڑ کر خود کوٹ کے اندر جب وہ پیش ہونے کے لیے موجود تھے تو کیا اس وقت ایسی افتاد آن پڑی تھی کہ عمران خان کو شیشے توڑ کر رینجرز کے ہاتھوں آپ کو گرفتار کروانا تھا پھر یہ گرفتاری اور اس سارے پروسیس کی سی سیٹیوی فوٹیج وہ کس نے قائب کی کیوں قائب کی کس کے حکم پر انہیں دھکے مار کر اس طریقے سے گرفتار کیا گیا پھر یہ خبر یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے پہلے لیبرٹی چوپ اور پھر وہاں سے موف کر کے کور کمانڈر ہاؤس تک پیدل گئے اس وقت تک راستے میں کہیں پولیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ کیوں سامنے نہیں آئی کیوں پولیس کی طرف سے کوئی انہیں رکا نہیں گیا یہ ایک اپنی جگہ بڑا سوال ہے کور کمانڈر ہاؤس میں بھی جب وہ داخل ہوئے ہیں کیسے یہ ساری جو اشتیال انگیزی تھی یہ شروع ہوئی اس کی سیسٹیو فوٹیج کہاں ہے اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا بات کی فوٹیج ضرور ہے مناظر لیکن کیسے یہ سٹارٹ ہوا اس کا کچھ ابھی تک منظر نامہ واضح نہیں ہے یاسمین راشد صاحبہ کو تو ریلیس کرنے تھی یہ ان کی ایک ویڈیو ہی کافی ہے جس میں وہ بقاعدہ اپنے لوگوں کو بنا کر رہی ہیں کہ کوئی اندر نہ جائے ہم صرف باہر آئیں گے اور پرمن پروٹیسٹ کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج تک زمانت پر رہا نہیں ہو سکیں ایک سال تقریبا ان کو ہونے کو ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ اور پھر ایک سوال جو بہت ویلیڈ تھا وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایون کورکمنڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے جی ایچ کیو کے باہر موجود تھے مختلف جہاں پر جلاؤں گھراؤں کے واقعات ہوئے وہاں پر باہر موجود تھے لیکن اگر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی پریس کانفرنس کر دی تو ان کے کیسز کیسے ختم ہو گئے اگر یہ واقعی کرمینل کیسز کے اوپر صرف اور صرف کاروائی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا تو پھر سیاست چھوڑ دینے والوں کو یا پھر پی ٹی آئی چھوڑ دینے والوں کو اس سے خلاصی کیسے مل گئی تو یہ وہ سوالات ہیں جو آج تک کوئی اس کو سیٹسفیکٹری آنسر نہیں کر سکا اور ایک ہمیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ حالانکہ میرے خیال سے اگر یہ جواب آتے اور صحیح طور پر اس کے اوپر کاروائی ہوتی تو اگر صحیح طور پر ان لوگوں کو جو واقعی شر پسندی میں ملوث تھے کوئی ان کو سزائیں ہو جاتی تو جو ایک نیرٹیف تھا وہ بھی اپنی جگہ سیو ہوتا کہ واقعی یہ بڑا غلط واقعہ تھا اور جس طریقے سے اس کو ایکزیکیوٹ کیا گیا وہ بھی لیکن جس طرح سے اس کے اوپر ایک سیاسی نیرٹیف بنایا گیا حکومت کی طرف سے اس نے اس واقعی کو نقصان پہنچایا اس کی سنسٹیویٹی کو نقصان پہنچایا اور ایسا لگا کہ واقعی یہ صرف ایک سیاسی بیانیاں بنانے کی جیسے کوشش کی گئی ہے حالانکہ اس واقعے میں اگر واقع طور پر جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ ظاہر شرپسندی ہوئی تو اس شرپسندی کی جو ایکچول ریزنز تھی اور جو اصل کلپریٹ تھے وہاں تک کیوں نہیں پہنچا گیا یہ وہ اصل چیز تھی جس کے اوپر بار بار پیٹی آئی نے بھی مطالبہ کیا اور انڈیپینڈنٹ صحافیوں نے بھی مطالبہ کیا کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ آخر یہ کیا واقعہ ہوا کیوں ہوا لیکن اس پہ بیان بازیاں زیادہ ہوئیں اور کام کم ہوا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد بھی یہ واقعہ اسی طرح صرف بیان بازیوں کے لیے دونوں طرف سے استعمال ہوتا رہا ہے اور جو ملزمان ہے وہ ناکہفرے کردار تک پہنچے اور جو بے گناہ ہیں وہ آج تک ریحان ہو پائے تو یہ ایک عجیب سا واقعہ بن کے رہ گیا ہے جس کا کوئی ہمیں جس کو کہتا ہے نا کہ کوئی منطقی انجام ابھی تک نظر نہیں آ رہا لیٹس سی جی اس کے اوپر فردر کیا ہوتا لیکن بارال اس موقع کے اوپر اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت پھر سے یہ ناریٹیف زندہ یہ باغی ہے یہ وہ ہے یہ بلا ہے حکومت آپ کو پھر سے یہ سب ناریٹیف زندہ کرتے نظر آئے گی دوسری طرف پیٹے آئے اس کو پوری طرح اپنی ہمدردی کے طور پر استعمال کرتی نظر آئے گی وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ اس واقعے کی آڑ میں کیا ظلم کیا گیا ہے یہ تو ہمارے خلاف فالس فلائگ آپریشن تھا اور یہ کیا بھی انہوں نے خود اور اس کے بعد دلزام ہمارے اوپر ڈال کر ہمیں پرش کرنے کی پوری کوشش کی گئے تو یہ اب آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کاؤنٹر ناریٹیفز اور ناریٹیفز اور بیانیے کی جنگ ابھی تک یہ جو ہے اس واقعے کے اوپر چلتی ہوئے نظر آ رہی ہے آہ لاسٹ لیجیے آپ کو بتائیں کہ بابر ستار صاحب جنہوں نے ایف آئی اے کو آہ آئی بی کو پی ٹی اے کو اب ان لوگوں کو جو مانے کیے تھے وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار وجوہ کے نوٹس بھی جاری کر دی ہیں شو کاؤز نوٹس کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالتی کاربائی ہو اب اس بات کے اوپر بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ دیکھئے پھر آپ کا بس چلتا ہے تو سیویل ایجنسیوں کے اوپر ہی بس چلتا ہے ان کا آڈیو لیگ سے آڈیو کی ریکارڈنگ سے ویڈیو لیگ سے ویڈیو کی ریکارڈنگ سے کیا تعلق ہے بلا وجہ ان کو آپ دسیٹ رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات پھر سے آ جاتی ہے کہ دیکھئے سیویل لوگوں کو ہی کٹیروں میں لانا آسان ہوتا ہے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ان سیویل اداروں کو بھی آخر ضرورت کیا تھی اگر ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس واقع سے تو وہ کس کپیسٹی میں آ کر یہ اعتراض کر رہے تھے جسٹس بابر ستار صاحب کے اوپر آخر وہ بھی تو کسی کی ایسے لگ رہا تھا میں پروپسی بار کھیل رہے ہیں تو پھر اگر کھیل رہے ہیں تو بھگتنا پھر ان کو بھی پڑے گا تو اس لیے بابر ستار صاحب جو ہے وہ اس معاملے کو اہم ہی جانے نہیں دے رہے اور انہوں نے ان کو نوٹسز جاری کی ہے ان کے سربراہان کو تو یہ اب گیم جو ہے در سے بڑی آن ہے اور لیٹس سی کہ یہ جو ساری کہانییں کس طرف جاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جی عمران خان صاحب نے جو ٹیلی گراف کو آرٹیکل لکھ کے دیا ان کی آواز میں اس کو ڈب کر دیا گیا ہے اور میں دیکھ رہی تھی اس دن میں ٹیلی گراف کا وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو نوٹس کر رہی تھی اور پچھلے کوئی ان کے چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے میں مختلف ٹویٹس تھے میں ان کو بھی دیکھ رہی تھی تو وہ ٹیلی گراف جس کے عام طور پر ری پوسٹ کی تعداد جو ہے وہ مشکل سے بیس پچیس ہوتی ہے اور کچھ ہزار اس کے ویوز ہوا کرتے تھے اب وہی ٹیلی گراف کا وہ آرٹیکل جو عمران خان نے لکھا ہے اس کے جو شیرنگ ہے وہ کہیں تیس کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ویوز ہیں وہ ملینز کے اباب جا چکے تھے تو اس طرح یہ ہے عمران خان اس طرح عمران خان جو ہے وہ دنیا اس کو سنتی ہے اس کو دیکھتی ہے اس کی آواز پڑھتی ہے اور یہ ہم ساری جو کہتے ہیں نا بات نیریٹیف بللنگ کی تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا ایک نیریٹیف جو ہے وہ پریویل کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اب انہی کے اسی آرٹیکل کو جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ان کی آواز میں بھی لائے گیا تاکہ کوئی اور جو پڑھ نہیں سکتا وہ سن سکتا ہے تو وہ ان کو سن سکتا ہے کہ انہوں نے آخر اس میں کیا لکھا ہے تو یہ بھی بڑا زیلچاس پہ جی یہی ٹیکنالوجی کا یوز ہے جو کہ پی ٹی آئی کرتی ہے اور بڑے مہارت سے کرتی ہے اور اسی میں جو مخالفین ان کو پچھاڑ کے رکھ دیتی ہے اور اسی بات کی وجہ سے سوشل میڈیا پر سارا غصہ ہے سمجھ تو رہے ہیں آپ اور آخر میں صرف اتنی بات کروں گی کہ مریم بی بی صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے آج کل ادھاکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں مقبلے ویڈیوز میں کبھی وہ کسی فیلڈ ہسپتال کا افتتاہ کر رہی ہیں کبھی وہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوائیاں پہنچا رہی ہیں گھروں میں تو وہ کافی ان کی وہ جو ویڈیوز ہیں ٹک ٹاک کی جاریوں ساری ہیں اس کے اوپر عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ ایک طرف یہ کلین کر رہے ہیں کہ آپ صحت کی سہولتیں بہتر کر رہے ہیں اس لیے دوائی گھر میں پہنچ رہی ہے یا آپ کا فیلڈ ہسپتال ہے تو جی وہ ٹریٹمنٹ آپ کو گھر پہنچ رہا ہے تو آپ اتنے جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں تو اس سے ایک جو بہتر کام تھا جس کا عوام کو اتنا بہترین فائدہ ہوا تھا وہ صحت کارڈ تھا پھر آپ کو وہ بند کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اب آپ سو روپے کی دوائی دینے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اتنا اشتہاری مہم پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے اس سے بہتر وہ نہ ہوتا کہ آپ صحت کارڈ بہال کر کے کہ لوگ جس کا جنون فائدہ بھی اٹھا سکتے اور انہیں واقعہ پر ریلیف میں ملتا اسی طریقے سے یہ ہسپتال گاڑیاں بنا دیں گی اس کے اوپر کتنے دن ان کے یہ پروجیکٹ چلنے اور اس کا امپیکٹ کتنا ہے کتنے لوگوں کو یہ سرپ کر سکتے ہیں کچھ نہیں صرف شوشا ٹک ٹک ڈرامے بازی ویڈیوز یہ سب کچھ ہے اور اوپر سے اوپر ایکٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس میں اب آج والی جو ویڈیو ہے وہ پہلے سے ہی نون لیگ کے وہ بوٹر سپورٹروں کو پکڑا کے پھول بھئی آپ کے یہ اچانک آتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھول لے کے کھڑا ہی ہوتا ہے ہمیشہ گلین کے اندر کے جی آپ اچانک آئیں اور آپ کے اوپر تو کس دور میں آپ کے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی اور پھر اس کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں بیڈ پہ میں تاڑیواست دوائیل کہ آئیں ہیں اپنے گلے سار اتار کے ان کے اوپر مطلب کیا آپ لوگ کر رہے ہیں کیا آپ لوگوں کا لیول ہے اس طرح تو ایمان سے جو ٹک ٹاکرز ہیں پروفیشنل ان کا بھی اس طرح کا لیول نہیں ہے تو اتنی چیپ پبلیسٹی سٹنٹ لگ رہے ہیں یہ کمالی ہو گیا آپ پیسے زائع کر رہے ہیں اس کے اوپر رشتہاروں کے اوپر بھی اور اس طرح اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے کوئی آپ کو بذیرائی نہیں ملتی اگر واقعی آپ نے کوئی سولیڈ کام کرنا ہے تو یہ کریں کہ سیاد کارڈ کو بہا ہی کریں جو سرکاری اسپتال ہیں ان کی جو انپرویمنٹ ہے وہ آپ کے لیے کوئی آپ کا کام ہے تو وہ رکھگنائز ہوگا یہ کیا ہے آج کی ٹک ٹوک کی ویڈیو اکل ختم اس میں کیا رکنائز ہوگا کتنے لوگوں کو پتائے کتنے لوگوں کو پہنچا بھی دیں گے عدویات اور اگر آپ کوئی کر رہے ہیں تو کمس کم اس کو ٹھیک ہے آپ اس کی کوئی تشریریری مہم بنائیں کہ یہ ہم لانچ کر دیا اس کو آپ اس طرح ایپ کو یوز کر سکتے اس طریقے سے منگوا سکتے دوائی یہ ان کی اداکاری بیچ میں کروانی لازمی ہوتی ہے یہ بلکل ہی کچھ عجیب و غریب صورتحال ہے اور کافی ایریٹیٹنگ بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال ابھی برداشت کریں یا پھر پاس کریں صورتحال تو فیلحال برداشت کریں دلتے آپ سکھلے بیلوں میں اپنا خیال دیں